پروگرام کے تیسرے حصے میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے لائف کال بھی سنی اور آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے آپ نے ویڈیو اور کچھ تصاویر دیکھیں سب چیزیں ملاحظہ فرمائیں جس سے کہ اور ان کا چہرہ جو ہے آشکار ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے قرآن کی تلاوت کر کے نمازیں پڑھ کے اللہ حبر کہہ کہ اسلام کے ہی عظیم تاریخی ورثے کی پامالی پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچوں کو برین واش کر رہے ہیں کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں مگر ان کے کارنامے ان کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے زلط ان کی دامنگیر ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ایک مہتمیم صاحب کا جو قاری بھی ہیں ہم نے چلایا اور تصفیر بھی دکھائی اس کی ڈیٹیل بھی بتائی پوری نیوز میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو الیبیت نیوز ایجنسی پر ان تمام چیزوں پر مختلف جنگاؤں پر ان تمام خبروں کو جو ہم نے پڑھی ہیں آپ براوز بھی کر سکتے ہیں اور مختلف پاکستان کے نیجی ٹیلیویزن سے جو پاکستان کی خبریں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چینلز کیونکہ ویب سائٹوں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام وہ خبریں ہیں جو کہ پاکستان کے نیجی ٹیلیویزن کے اوپر نشر ہوتی رہی ہیں یہ تمام چیزیں یہ آئے دن کے واقعے ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو کہ اس فیل اتنے نجس فیل کا ارتقاب کرتے ہیں کہ وہ ریپ کر رہے ہیں اور یہ تو انسان نے تو حدی کر دی کہ چلتی گاڑی میں ریپ کیا اور آپ دیکھیں کہ مدرسر کے محتمیم بھی ہیں یہی وہ اپیل ہے جو کہ ہم اس پروگرام میں ہر دفعہ ہر ہفتے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا یہ والدہ کی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کا بغور بخوبی جو ہے وہ جائزہ لے دیکھیں کہ وہاں سے کس طرح کا سب آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں بلکہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ آیا وہاں سے پیار محبت اور عقوبت کا درز دیا جارہا ہے یا فتنہ انگیزی کی جاری ہے اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں دیکھنا آپ نے اور کسی مسائل میں نہیں پڑھنا اگر فتنہ انگیزی کی جاری ہے خود بھی دور ہو جائیں اپنی جاندے والوں کو بھی دور کریں مسجدیں بہت ہیں وہ بھی اللہ کے گھر ہے دوسری جنگہ چلے جائیں تو ایسی جنگہ نہ جائے جو کہ ستنہ انگیزوں کا گھر ہو بنا میں مسجد ہو بنا میں مدرسہ ہو کہ آپ وہیں کیوں بھیجیں اپنے بچے کو قرآن پڑھنے پھر وہ ایسے لوگ نکلتے ہیں قاری عثمان ٹائپ کی لوگ نکلتے ہیں جو کہ چلتی گاڑیوں میں ریپ کرتے ہیں یا سامنے سے گزرنے والی بچیوں کو گھر میں گزیٹ لیتے ہیں اور رسوائی کا سبب بات خالی اس مولوی کی اس آدمی کی رسوائی نہیں ہے رسوائی ہوتی ہے پورے ملک و ملت کی پورے پاکستان کی پورے آپ کے جو ہے وہ اسلام کے اوپر یہ بدنما داغ ہیں یہ سیاہ دھبے ہیں یہ بلیک سپورٹس ہیں اسلام کے پاک و طاہر دامن کے اوپر جو ان نجس لوگوں کی وجہ سے لگے ہیں اگر آپ ان کو اپنی صفوں سے نکال بھار کریں گے تو یہ پھر جو ہے وہ ایسے کام مضموم کام جو ہے وہ انجام نہیں دے پائیں گے مسئلہ یہی ہے کہ نادانی جو ہے وہ امت کی ہے کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لوگ ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے قاری صاحب ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں پلٹ کے خبر نہیں لیتے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو برین واش کر رہے ہیں کس طرح سے وہ نام جہاد کا کہہ کے اور بچوں کو جو ہے وہ شاب بھیجوا رہے ہیں اور وہاں پر وہ جا کر لوٹ کا سوٹ کر کے اس کے بعد محفد نار ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے تو آپ کی اپنی فیملی بھی افیکٹ ہو رہی ہے اور آپ اپنا بچہ بھی کھو رہے ہیں اور خدا کی اکل جواب بھی دے گئے کہ جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی وہ کس طرح سے جا کے اس نے دوسرے مسلمانوں کی گردے نے اتاری ہے اور ان تمام حرکات کا ارتکاب کیا تو یہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کی بھی ساتھ ساتھ ہے تو ہم اسی میں ہم نے اپنے لائف نمبر ڈسپلی کر دی ہیں اور لائف کالز کا سلسلہ جاری ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے پروڈگرام میں آئیں اور اپنی قیمتی آراز جو میں ہمیں آگا کریں کہ ہم نے جب تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی نظر کی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر کہ کیا یہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ہم اپنا میسیج اسپیٹ کرنے میں کامیاب ہیں اس کی تشیر کرنے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں آئے ہم ان کا چہرے کو واضح مزید واضح کر پا رہے ہیں یا نہیں تو یہ تو آپ کی کالز ڈیسائیڈ کرے گی آپ بتائیں گے کیونکہ یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے آپ کی اپنی آواز ہے آپ آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں جب تک کالر ہمارے پاس آنے میں ٹائم ہے تو میں اسی کی اوپر بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ قتلیام اور غردگری جو ہے وہ انہوں نے برپا کی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک والدین اپنے بچوں کو اس لیے کاری کے پاس بھیجتے ہیں یا ایک عام انسان بھی اگر ایک عام مسلمان بھی ہو تو عام مسلمان بھی ایک عام مسلمان عورت کی حزت کا محافظ ہوتا ہے اور اگر وہ سکولر ہو کوئی مولانا ہو کوئی کاری ہو تو اس پر تو انسان کا اور ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پروردگار کی نزدیک ہے اس کو سبھی شرعی مسئلوں کے بارے میں پتائی یہ ہمارا عزت کا اور زیادہ محافظ ہوگا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا جس نے پورا قرآن حفظ کر کے بھی محتمیم قاری نصیر عثمان صاحب مدرس محمدیہ منسیرہ کے محتمیم دیکھ لیں تو دیکھ لیں آپ پرنسپل عہدہ دیکھیں اور کام دیکھیں تو مطلب صرف میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ واقعی عزت اور زلت دینے والا ہے کہ اس کی ابھی زلیل تو ہرا زلالت تو اس کی دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بچاری جو دو بچیاں ہیں ان کی پوری زندگی ترباہ ہو گئی اور ان کے والدین کے لئے کتنی شرم کی بات ہے کہنے کا دیکھیں مقصد خالی اس شخص کو مطلب زلیل کرنا نہیں ہے بات یہ کہ یہ ملک کی کتنی بڑی رسوائی کا سبب بن رہا ہے آیا آپ کے انسٹیوشنز کیا کر رہے ہیں مطلب مسلمانوں کے پاس جو رہبر ہیں آپ نے جیسے صحیب سجادیہ کا حوالہ دیا مطلب مقارم اقلاق کا اس نے حوالہ دیا آپ نے رسالت الحقوق کا حوالہ دیا تمام چیزیں میں نے سنی کہ اس میں کس مطلب بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں میرا ابھی حالیہ ہفتے میں آیت اللہ تشریف لائے ہوئے تھے ایران سے کیونکہ پاکستانی ہیں تو ان سے میری بات چید ہوئی ان سے ان تمام چیزوں کی اپر ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ آپ خود ایک باپ ہیں تو آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہیں گے مطلب میں نے یہی کہا کہ ظاہری بات ہے ہر انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس سے اچھا بنیں اس سے اچھا بنیں جو چیزیں ہم نہیں کر پائے ہمارا بچہ اس سے بھی زیادہ بلکہ بھی مطلب چلے معصوم تو ظاہری باتیں تمام امول پہ آتا کیا ہوا ہے مگر ایک مثال انہوں نے پیش کی سمجھانے کے لئے تو آپ کو امام کیا بنانا چاہیں گے آپ کو نبی کیا بن دیکھنا چاہیں گے امت کو یہ چاہیں گے نا کہ آپ بہت ہی آلہ و عرفہ مندل پہ پہنچیں نہ کہ آپ کی شفاعت کرانے آئیں کہ آپ پٹ رہے ہو مافیاں مانگ رہے ہو ایسے عمال کر کے جائیں اور شفاعت کرائیں تو اس میں کیا کمال انسان کے لئے کیا کمال ہے وہ تو کرا لیں گے ایک بات ہے نا بگر بات تو وہاں ہے کہ جب وہ خوشی سے کہیں کہ دیکھو میرا چاہنے والا آ رہا ہے بے شک تو وہ ایسے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو تو وہ جو آپ نے مقام اخلاق وہ تمام چیزیں پیش کی تو وہ ہمیں دیکھنا یہ چاہتے تھے ہمارے کیا مدرسوں سے نکل کیا رہا ہے بے شک اور جس طرح آپ اس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ چیزیں اگر انہوں نے پیش کی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو وہ چیزیں ہمارے لئے پیش کی گئی ہیں الحمدللہ وہ تو اس بلندی پہ تھے کہ نجاست ان سے بہت کوسو دور تھی نجاست ان کے پاس بھی نہیں آ سکتی تو ابھی آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ ہمیں وہ کیا بنانا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نجس ہوں گے ہم ناپاک ہوں گے ہمارے عمال ناپاک ہوں گے تو کیا وہ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے ان سے تو نجاست کوسو دور ہے دیکھیں اگر انہوں نے آپ کو آپ میں توبہ تللہ کری مات بھی کر دیا تو وہ درجات تو انسان حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ایک چیز وہ جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں بات یہ ہو رہی ہے تو وہی ہم اپیل کرتے چلے آئے اس پرگرام میں اور اس پر آواز اٹھاتے چلے آئے کہ چوہدریک نسار صاحب وزارت داخلہ کہہ چکے کہ دس پرسنٹ مدر سے جو حالانکہ اس سے کوئی زیادہ دہشت گردی میں ملابس ہیں مگر چلیں چلیں دس پرسنٹی سے کچھ کہا تو آپ نے کہ دس پرسنٹ مدر سے جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملابس ہیں تو اس کی لسٹ کہیں کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اپنے بچوں کو خیفظ قرآن کے لیے دینی تعلیمات کے لیے جہاں بھیج رہے ہیں آیا وہ ان درس پرسنٹ میں ہے یا وہ اچھے مدرسوں میں اب جس طرح آپ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز اگری کر لی کہ جی ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں میڈیا میں اگری کیا کہ دس فیصد جو مدر سے ہیں وہ اس چیز میں ملابس ہیں تو ایک بات ماننے کہ باوجود وہ اس چیز کی لسٹ نہیں دے رہے بالکل تو مطلب ایک اہد کر لی آپ نے آپ وزیر ہیں آپ ملک کے سربراہ ہیں آپ نے ایک چیز اہد کر لی لیکن پھر بھی اتنا آپ کے پاس اتنا جو قلمدان ہے وہ اتنا بڑی ریسپونسیبل آپ کی جو سیٹیں وزیر داخلہ کی آپ کے پاس ذمہ داری بنتی ہے آپ کو تمام ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے پھر آپ جو ہے وہ دس پرسنٹ کی لسٹ نہ دیں اور پھر میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں آئیں تو اس سے خالی ایک انسان ظلیل نہیں ہو رہا اس نے حرکت کیے پوری ملت ظلیل ہوئی نا مطلب پوری قوم کی رسوائی ہوئی کہ یہ ان صاحب نے چلتی گاڑی میں کیا کیا یا ان کے سامنے سے بچی گزر کے دسویں کلاس کی سکول جاری ہے تو گھر ہٹ لیا یہ جو ایک چیزیں ہیں جس طرح ہم نے اور خبریں دکھائیں اس کے اندر تصویریں دکھائیں کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو زبا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ایک جنگہ پر بحیثیتیں صرف شخصی بنیادوں پر جو ہے وہ ان لوگوں کی خالی دیزتی نہیں ہے ان کی تو ہی دیکھتا باز آپ بھی خدا کیا ہوں گے مہمانی کے لیے تیار ہیں مگر یہ پوری قوم ملک کی رسوائی ہے پورے اسلام پہ آپ جو ہے وہ کالک ملنے جو آپ بلک سپوٹ ہیں ابھی آپ کی بات ہی کو آگے لے کر چلوں کہ مطلب اگر ہمارے کردار اتنے اچھے ہوتے اب اگر جب غیر مسلمان اس خبر کو دیکھیں اگر وہ رخ بھی کر رہے ہیں اسلام کی طرف آنے کا تو سوچیں گے کہ نہیں ہم جہاں پر ہیں وہیں پر صحیح ہے کم سے کم ہمارے رہبر ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کر رہے ہیں ہر مذہب میں ہوتا ہے مطلب تھوڑا بہت مذہب برا نہیں ہوتا انسان برا ہوتا لوگ برے ہوتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب رسول خدا جس جو مذہب چھوڑ کے گئے تھے جو اسلام چھوڑ کے گئے تھے اور ہمارے آئیمہ جو ہمیں تعلیمات دیتے رہے اگر ہم ان پر چلتے تو ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اسلام کی طرف آتا آج پوری دنیا اسلام کی طرف ہوتی ہماری اعمال کی وجہ سے لوگ دور پھاگ رہے ہیں دوسری جو قومیں ہیں وہ تو یہ دیکھیں گی نا کہ آپ کے پاس سے کیا میسج جا رہا ہے آپ کا کیا جو ایک مذہبی فرائز ہیں اس کے اندر آپ کتنے راسخ ہیں یعنی وہ آپ کے اندر کتنے راسخ ہیں اس کی اپلیکیشن کتنی آپ سے ہو رہی ہے اب جب آپ ایسے کارنامے کریں گے اور جب پوچھا جائے گا وہ ایک عام آدمی بھی نہیں مدرسل کا محتمیم جو ہے وہ ایک مذہبی سٹوڈنٹ جب وہ یہ حرکتیں کرے گا پھلی اس یہ کہ لوگوں کو زبا کیے جائے گا اور باقاعدہ میڈیا پر آ کر بیان دی جائیں گے کہ بینکوں کو لوٹ لو مال غنیمت ہے اور قائد اعظام کو جو کہ بانی پاکستان تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے اسلام کے نام پہ ایک جنگہ لی ایک ملک بنایا پوری زندگی سیکریفائز کر دی انہوں نے ان کی بہن نے اور اس میں ہزاروں لاکھوں کی دادات میں لوگوں نے قربانیاں دی آپ کہیں کہ جی وہ ان کو کافر آزم سمجھتے تھے اور پھر ان کی حمایت میں پاکستان میں کمیٹیاں بنائے جائیں حکومت کے اندر لوگ بیٹھ کے ان کے لئے قصیدے اور کولمز لکھیں اور وہاں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کریں یہ کیسا تماشا ہے یہ وہی تماشا ہے جو اسلام کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے پاکستانی لیٹریچر میں قائد حظم کو پڑھایا جائے نیسیسری سبجیکٹ ہو آپ کا اور انہی کے بارے میں تو کوئی بیٹھ کے ہندوستان میں بھی نہیں کرتا حالانکہ ان کے مخالفین ہیں مگر چونکہ ایک اتنی بڑی شخصیت فاؤنڈر آف پاکستان اگر آپ کا ان سے نظریاتی اختلاف بھی کسی کا ہے تو اس پرسنل اختلاف پڑھا لکھا آدمی نہیں کرے گا یہ بتایا گا کہ ہمارے نظریاتی اختلافات یہ ہیں مسلم لیگ سے یہ کہے گا نا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم کافر آزم سمجھتے ہیں ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں ہم کل بھی سمجھتے تھے آج بھی یہ تو باتیں نہیں کرے گا وہ اگر کوئی غیر مسلم ہو ایک مثال کے طور پر میں ان کی حمایت نہیں کر رہی جنہوں نے کہا ہے لیکن ایک مثال کے طور پر کہہ رہی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو اس بات سمجھ میں بھی تھوڑی سی آتی کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن ایک مسلمان کو ایک مسلمان کافر کیسے کہہ سکتا ہے کونسا قرآن وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جس میں ایک مسلمان کو ایک مسلمان کافر کہہ رہا ہے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور وہ ویڈیو آپ نے جو دکھائی ہے تو وہ بڑی بہترین ویڈیو ہے کہ اس میں مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم ابھی مطلب اس کو جاری رکھیں گے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک مختصر خوے کا آچھا تو یہ کہ ایک بریک کا بھی ٹائم ابھی ہونے والا ہے تو آپ اپنی بات کو جو آپ نے میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی ویڈیو دکھائی اس میں بلکہ ہمیں جتنی بھی زیادہ تعریف کرنی چاہیے اس مولانا کی مطلب کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہم میں سے نہیں ہے باخرہ تو انہوں نے حدیث نکال کے جو ہے وہ پیش کی کہ جو مطلب اس کا بھی مقصد بلکل بہنی یہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے نام پہ یہ سب کر رہے ہیں اور اسلام کی ایک بھیانک پکچر جو ہے وہ دوسری مغربی اور مختلف اخوام کو دکھا رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کی اوپر سے جو ہے وہ پردہ چاک کیا کہ چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ یہ خوارج ہیں ان کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے یہ قرآن پڑھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے یہ فتنہ کریں گے آپ اس کو ہمارے اوپر ٹھوس نہیں سکتے کہ یہ اسلام کی ریال پکچر ہے اسلام کی ریال پکچر نہیں ہے انہوں نے چونکہ تاریخی حوالہ دیا اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو تمام یہ چیزیں جانتے ہیں وہ جا کے اس کو براؤس کریں گے دیکھیں گے کہ باخدہ بات سہی ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو یہ سلسلہ باتچیت کا جو ہے وہ ابھی جالی رہے گا آپ بھی شامل ہو سکیں گے پروگرام میں لائف نمبر ڈسپلی ہیں تو ابھی ایک مختصصی بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے لیتے ہیں مختصصی بریک